عرشت شریف کی بیٹی کی ایک ویڈیو پیغام اپنے والد کے نام بیجا ہے اس سلسلے میں بھی آپ کو وہ ویڈیو تھوڑی سی سنائیں گے آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ ایک بیٹی کیا سوچتی ہے جب والد اس کا اس کے ساتھ پھرنا رہے تارک صاحب بھی ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں اور ویڈیو سنیے گا اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں بڑی غمگین قسم کی ویڈیو ہے جی زین چلیے گا گیا ہے آپ کو ہم سے بچڑے ہوئے آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا سچ بولنے کی یہ قیمت تو نہیں ہونی چاہیے کرپشن کے خلاف بولنے کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے اپنے ملک سے اتنی محبت کہ اپنے آپ سے اپنے ہاندان سے بھی زیادہ ہو اس کی یہ سزادہ نہیں ہونی چاہیے میں سوچتی ہوں کہ صرف بولنے کی اتنی بڑی سزادہ ہی گئی آپ کو وہ لوگ اگر اتنے سچے ہوتے تو وہ جواب دیتے آپ کا مو نہ بند کرواتے یہ نہ کرتے اللہ بالے گا میرے بچوں کو یہ ہوا کرتا تھا آپ کا جواب جب بھی کوئی آپ کو کہتا تھا کہ بولنے سے پہلے اپنے بچوں گا تو سوچ اب تک جتنے لوگ بھی آئے سب یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی شہادت سب کو دے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے شہادت تو دی مگر وقت کے فیرانو نے بہت ظلم کیا ایسا ظلم کبھی بھی کسی کو بھی نہ سینہ پڑے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جنازہ نہیں دیکھا لیکن وہ یہ تو جانتے ہی نہیں کہ ایسا جنازہ حاصل کرنے کے لیے کتنی منت کرنی پڑتی ہے تیارے غیر میں خاندان سے دور اپنوں سے دور جان دینی پڑتی ہے دو کپڑوں میں دو ماں کزارنے پڑتے ہیں بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے بستلوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ جو کیا گیا اس سے وہ شیر جو آپ نے اپنے ایک پروگرام میں پڑا تھا یاد آ گیا تو یہیں ہار گیا میرے بستل دشمن مجھ تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا آپ کو تو بہو بھی علم تھا کہ سچ کا کیا انجام ہو سکتے ہیں مانکہ راب پھر بھی لڑے بڑی دلیری سے لڑے ابا میں اس بات کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی کہ سب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ہمیشہ ساتھ ہیں مشکل وقت میں ساتھ نہ تھے وہ سب ڈر گئے وہ سب تو پیچھے ہٹ گئے وہ سب تو اپنی بات صحیح مک کر گئے لیکن آپ تو پھر بھی لڑتے رہے جیسا کہ آپ کے ایک استاد نے کہا تھا اس نہ امیدی کی دنیا میں آپ امید کا چراغ لے کے نکلے تھے مجھے یاد ہے آپ کہتے تھے دیکھنا I'll die as a hero میں تاریخ پہ صحیح طرف میں ہونا چاہتا ہوں آج آپ نے اپنی ہر بات کی طرح اپنی یہ بات بھی پوری کرتی آج پوری دنیا کے لئے آپ ایک ہیرو ہیں آپ حق پہ ہیں افسوس بس اس بات کا رہے گا کہ جب ضرورت تھی تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی میں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ آپ کس کرب سے گزرے ہوں گے اتنا ظلم آپ نے مسکر آ کے سہ لیا اپنے چہرے پہ تکلیف ظاہر ہی نہیں ہونے دی آپ کی کھل کھلاتے ہوئی مسکراہت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی میرے پیارے اببا آپ کے لئے اپنے پیار کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی آپ کے لئے میرا پیار ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑتا جا رہے لیکن ہر گزرتا دن میرے اندھر ایک خالی بن کا حساس پیدا کرتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کیسے وقت کو پیچھے کر دوں تاکہ ایک آخری بار آپ کو گلے لگ سکوں ایک آخری بار آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں کاش کاش ایسا ہو سکتا مجھے یاد ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ